السلام علیکم سٹورنٹس تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیشن اونیورسٹی آف میڈیکل سینسز یعنی نمس کے ایڈمیشن سے متعلق وہ تمام سٹورنٹس و نمس سے متعلق مختلف قواریز پوچھتے ہیں کہ نمس کی ٹیسٹ دیٹ کب ہے یعنی نمس کا ٹیسٹ کب کندک کیا جائے گا نمس کا سیلیبس کیا ہے لاسٹی کا کلوزنگ مئرڈ کیا تھا فی سٹرکچر کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سیٹس کیا نمبر آف سیٹس کتنی ہوتی ہیں بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی وہ تمام ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نمس کیا ہے نمس آپ کے پاس ایک طرح کا ادارہ ہے اس ادارے میں آپ کے پاس اہم بی بی ایس بی ڈی ایس اور مختلف پروگرامز آفر کی جاتے ہیں یاد رکھئے پہلے آرمی میڈیکل کالج سیپریٹ ہوا کرتا تھا لیکن ابھی نیشنل انیویسٹیو میڈیکل سائنسز یعنی نمس نام کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے اس کے انڈر آرمی میڈیکل کالج کی سیٹس بچوں کو پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ نمس کے انڈر بہت سارے پرائیوٹ میڈیکل کالجز بھی شامل ہیں اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو نمس آپ کے پاس مختلف پروگرامز آفر کرتا ہے جس میں بی بی ایس پی ڈی ایس نرسنگ اور دیگر دوسرے پروگرامز فر پوز گریجوٹ این پی ایس ڈی اب ہم بات کرتے ہیں نمس کی تو نمس کے انڈر بہت سارے کالجز ہیں نمس کے انڈر جو ہمارے پاس گورنمنٹ کالج ہے وہ ہے آرمی میڈیکل کالج تو آرمی میڈیکل کالج جو ہے اس کے لیے آپ کو نمس کا ٹیسٹ کلر کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے تو نمس کے انڈر جو آپ کے پاس ادارے آتے ہیں اس میں ایم سی آرمی میڈیکل کالج ہے سی ایم ایش لاہور ہے سی ایم ایش ملتان ہے سی ایم ایش بہاولپور ٹھیک ہے کوئیٹا انسٹیوٹو میڈیکل سائنسز اس کے لیے وہاں میڈیکل کالج کیمس ہو گیا ہائی ڈیک ہو گیا سی ایم ایش کھاریاں ہو گیا اس کے لیے فاؤنڈیشن میڈیکل یونیورسٹی سلام آباد ہو گیا اور اس کے لیے کچھ ایک آت اور آپ کے پاس پرائیویٹ کالجی سے جو نمز کے انڈر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں نمز کے ٹیسٹ پیٹرن کی تو نمز کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہے اس میں ٹو ہنڈیڈ مارکس ہوتے ہیں اور آپ کو جو ٹائم ڈیوریشن دیا جاتا ہے وہ ٹو آرز تھرٹی منٹس کا ہوتا ہے یعنی دو گھنٹے تھرٹی منٹس میں آپ کو ٹو ہنڈیڈ مارکس کا پیپر سالف کرنا پڑتا ہے ایم سی کیوز پیپر تو نمز کا جو ٹیسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے اس میں بیالوجی کے ایٹی مارکس کیمیسٹری سکسٹی مارکس فیزکس فورٹی مارکس ان انگلیش ٹوینٹی مارکس ہر ایک ایم سی کیوز ایک مارک کری کرتا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے آپ کے پاس نمز میں اپلائے کرنے کی اب ذرا ایک چیز یاد رکھیں گا جو آپ کے پاس نمز ہے اس کے اندر جو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ آرمی میڈیکل کالج باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجیز ہیں ٹھیک ہے اسی لئے جو ایم سی ہے وہ آپ کا گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اس کا فی سٹکچر بہت کم ہے اس کے بارے جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجیز ان کا فی سٹکچر زیادہ ہے انشاءاللہ آپ کو اسی چنل پر ایک اور ویڈیو ملے گی جس میں ہم نمز ایفیریٹ جتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجیز ہیں ان کے میریٹ اور فی سٹکچر کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے فیلال آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نمز کا جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے ایم سی اس کے میریٹ کو اور فی سٹکچر کو اس کے مطلق تمام ریڈل دسکس کریں گے اچھا نمز میں اپلائے کرنے والے جو کینڈیٹس ہوتے ہیں ان کی تین کالجیز ہوتی ہے نمبر ون ہوتے ہیں میڈیکل کالجیز نمبر ٹو ہوتے ہیں پینگ کالجیز نمبر ٹو ہوتے ہیں نمز کا ایڈٹس اب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نمز کا ایڈٹس کی ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم خصوصاً ڈسکس کریں گے نمز کا ایڈٹس کی تو جو نمز کا ایڈٹس ہوتے ہیں وہ نمز کا ایڈٹس کے تھو ایم سی یعنی آل میڈیکل کالجیز میں جو نمز کے ایڈٹس کے تھو اپلائے کرتے ہیں اور یہ سیٹس اوپن میرٹ ہے مطلب پورے پاکستان سے کوئی بھی ان 47 سیٹس کے لئے اپلائے کر سکتا ہے اس کے علاوہ فورنگ ایمی بیس کے لئے 15 سیٹس ہے اور فورنگ بیڈیس کے لئے 8 سیٹس ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ نمز جو ہے ہر سال اپنا ایک سلیبز جاری کرتا ہے ٹھیک ہے ہر سال 2018-19-20 اس سال بھی نمز اپنا ایک پرٹیکلر سلیبز جاری کرے گا اگر سلیبز جاری نہیں کرتا تو 2019 کا سلیبز فالو کیا جائے گا ٹھیک ہے ویسے ہر سال نمز اپنا سلیبز جاری کرتا ہے اس سلیبز کو فالو کرتے پہ آپ نے تیاری کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو سلیبز سے متعلق کوئی بھی انفرومیشن چاہیے ہو 2019 کا سلیبز چاہیے ہو تو آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا اس لنک سے آپ سلیبز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا سلیبز کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ 2019 کا سلیبز ہے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں دن نمز کے 2019 کے closing merit کی ٹھیک ہے دن نمز کا 2019 کا closing merit کیا تھا تو ہمارے پاس MBBS کا closing merit تھا 93.29% BDS کا تھا 93.136% foreign MBBS کا تھا 86.9% اور foreign BDS کا تھا 78.3% یہ آپ کے پاس 2019 کے نمز کے closing merit ہیں ٹھیک ہے for AMC اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں نمز کا آدمی میڈیکل کالیج کا fee structure تو جو نمز کا آدمی میڈیکل کالیج کا fee structure ہے وہ per year basis پہ آپ کے پاس سے 2 لاکھ یعنی 2 لاکھ per year MBBS کے لئے لیکن وہ تمام بچے جو جو ہے وہ foreign students ہیں ان کے لئے ہے 12,000$ per year ٹھیک ہے تو یہ MBBS کا fee structure ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں یہ fee structure private medical colleges کے مقابلے میں بہت کم ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی next video ہمیں discuss کریں گے regarding private medical colleges ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں نمز کی merit formula اور eligibility criteria ٹھیک ہے دیکھیں نمز کا جو 2019 میں جو set کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ نمز کا eligibility criteria یہ ہے کہ آپ کو MBBS میں apply کرنے کے لئے at least آپ کی 70% ہونی چاہیے ٹھیک ہے for MBBS you should have at least 70% ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو anti-test اس میں آپ کو 60 marks secure کرنے یعنی 120 marks out of 200 آپ کو 120 marks secure کرنے anti-test میں اور MBBS میں آپ کی 70% ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ایک چیز ذرا یاد رکھیں گا یہ صرف eligibility criteria ہے اب اسی eligibility criteria کی basis پہ آپ کو judge کیا جائے گا جب آپ MBBS میں apply کریں گے یا VDS میں apply کریں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ بچے confused ہوتے ہیں کہ ہم نمز کی anti-test کے لئے apply کریں یا نہ کریں لیکن انٹی ٹیسٹ کے لئے apply کرنے کے لئے eligibility criteria کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہے آپ انٹی ٹیسٹ کے لئے ویسے بھی apply کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو seed دی جاری ہوگی جب MBBS کے MBBS کے admissions کے ساتھ آپ کو seed دی جاری ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ بھائی آپ کا اتنی percentage ہے یا نہیں ہے eligibility تو انٹی ٹیسٹ کے لئے تو آپ ویسے apply کر سکتے ہیں اس کے لئے confusion نہیں ہے لیکن یہ eligibility criteria آپ کے پاس یہ بتاتا ہے کہ آپ واقعی MBBS کے لئے eligible ہیں اور ٹیسٹ کے لئے آپ کو 60 mark secure کرنے تھے ٹھیک ہے اب ایک تھی ذرا یاد رکھئے کہ یہ جو آپ کے پاس نمز کا جو merit formula ہے 50% FSC 50% entry test یہ آپ کے پاس نمز کا weightage یا merit formula ہے وہ پرچھلے سال 2019 50% FSC 50% entry test می بھی یہ merit formula change ہو سکتا ہے کیونکہ حالات کچھ اس طریقے سے رہے تو اس کو change کرنا پڑے گا merit formula کو باقی eligibility criteria سے متعلق آپ کو بتا چکا ہوں 2018 میں MBBS اور BDS کے regulations جاری کیے گئے تھے اس میں 2018 میں MBBS اور BDS کے regulations میں جو آپ کیا 2019 میں اور eligibility کتنی ہوگئی 70% اور 60 marks entry test میں secure کرنے یہ ایک نیا policy جاری 2019 میں اب PMDC کی policy 60 marks کی اور 70% MBBS کی یہ بھی expired chanse چکی ہے ٹھیک تو most probably chances یہ ہیں کہ 2018 میں MBBS کے 60% LGBT criteria تھا وہ accept کیا جائے ٹھیک ہے بہت chances لیکن کوئی official notification ابھی تک نہیں آیا PMDC نے خود سے کہا تو ہے لیکن کوئی official notification ابھی تک نہیں آیا کہ 60% MBBS mbbs کے admissions کے 60% درکار ہوگا ٹھیک اور یہ 60% marks کی جو anti-test میں policy ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال تبدیل کر دی جائے بکاوز کرونا ویس کی حالات بہت خراب ہیں تو میں بھی policy بھی change کر ہم discuss کرتے ہم کہ نمس کے admission کب آئیں گے اور anti-test کب conduct ہوگا تو دیکھیں پچھلے سال جو آپ کے پاس نمس کے admissions آئے تھے جولائی اور آگست میں آئے تھے یعنی آگست میں ان کا entry test ہو گیا تھا جولائی میں admission آئے تھے اور آگست میں entry test ہو گیا تھا اس کے علاوہ meritless display ہوئی تھی October November میں اور ان کا نیا academic year تھا وہ December میں شروع ہو گیا لیکن اس سال کچھ ایسی possibility اچھا ایک اور چیز یہ سمجھ لیں کہ نمس کا entry test ہوتا ہے وہ NTS conduct کرتا ہے تو پچھلے سال کیا ہوا تھا آپ کے پاس نمس entry test ہوا تھا 1 September کا ہوا تھا لیکن ہوا یہ تک NTS کی خرابی کی نا کامیوں اور پریشاریاں بڑھ جائے گی پھر میریٹ لس کو ڈسپلے کرنا اور سیشن کو سٹارٹ کرنا وہ اگر آپ کے پاس جولائی تک کرونا کرونا کے حالات ٹھیک نہیں رہے جولائی تک تو پوسیبل ہی نہیں کہ آپ کے پاس August میں entry test conduct کریں تو ان کو نومبر یا اکٹوبر میں ہی merit list آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن ابھی situation جو ہے بلکل ٹھیک نہیں لگتی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اگر حالات ٹھیک رہے تو entry test ہو جائے گا اگر اگر آپ کو confusion ہو نوم کے admission سے متعلق کوئی بھی query ہو تو definitely آپ مجھ ویڈیو سیپریٹ بناوں گا تو آپ کو چینل پر مل جائے گی انشاءاللہ چینل سے connected رہی ہے